موسیقی آج ہم پڑھیں گے رولز آف ٹینڈن این لگیمنٹس ٹھیک ہے جی لیکن اس کے رولز کو پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹینڈن اور لگیمنٹس جو ہیں ہمارے پاس یہ ہوتے کیا ہیں تو یہ جو ہیں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کنیکٹیو ٹیشو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جس طرح ہمارے پاس بونز اور کارٹیلی جو ہے وہ کنیکٹیو ٹیشو ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو کر سوری ٹینڈن اور لگیمنٹس ہیں یہ کنیکٹیو ٹیشو ہیں اور یہ کس چیز کی بنے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پاس بونز بنی ہوتی ہیں کس چیز کی کولیجن فائبر کی اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس بنی ہے میڈ آف سوری ہم اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو that is میڈ آف کولیجن ٹھیک ہے جی کولیجن ہمارے پاس کیا ہے کولیجن ہمارے پاس فائبرز ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں جو کہ پروٹین انسٹرکچر ہوتے ہیں اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جس کا نام ہے ٹینڈن ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is ٹینڈن ٹھیک ہے جی اب ٹینڈن جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہوتے ہیں ٹینڈن جو ہے ہمارے پاس یہ ٹف بینڈز ہوتے ہیں کس چیز کے کنیکٹیو ٹیشو کے ہم لکھ لیتے ہیں that is ٹف ٹف کا مطلب ہے سخت ٹھیک ہے جی سخت قسم کے بینڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں ہم ایک ڈائیگرام بھی لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو سمجھنے میں اور پہچاننے میں آسانی ہو یہ جی ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو کہ کیا ہے جو کہ ہمارے پاس ہیں ٹینڈنز کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں بلک کلر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے مسلز ختم ہو گئے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے نا یہاں پہ ہمارے پاس مسلز ختم ہو گئے اب ٹینڈنز کا فنکشن کیا ہے ٹینڈنز کا فنکشن یہ ہے کہ یہ اٹیج کرتا ہے ٹھیک ہے جی کیا کرتا ہے اٹیج کرتا ہے کس چیز کو مسلز کو بون کے ساتھ ٹھیک ہے اٹیج کرتا ہے مسلز کو بون کے ساتھ ہم یہاں لکھ لیتا ہے that is b o n e اب آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں مسلز ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر ہمیں ایک سٹرکچر سا نظر آ رہا ہے جس کو میں بلیک کلر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ سٹرکچر جو ہے یہ صحیح نظر آئی یہ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے ہمارے پاس بونز موجود ہیں اس کو ہم ڈیفرنٹ کلر سے کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بونز موجود ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے یہ مسلز کو اٹیج کر رہا ہے کس چیز کے ساتھ بونز کے ساتھ تو ٹینڈنس کا کام کیا ہوا ٹینڈنس کا کام یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس جو فری مسلز مسلز جو ہوتے ہیں انہیں اٹیج کر دیتا ہے بونز کے ساتھ اب کیوں کیوں کہ جب مسلز کنٹریک کریں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ جب مسلز ہمارے پاس جو موجود ہیں سکیلیٹل مسلز جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ کیا کریں گے وہ کنٹریک کریں گے ٹھیک ہے کنٹریک کرنے سے کیا ہوگا کانٹریک کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ٹینڈن ہمارے پاس موجود ہے یہ جو ٹینڈن ہمارے پاس موجود ہے یہ کیا کرے گا یہ ایکزرٹ کرے گا کونسی چیز کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جب یہ کانٹریک کرے گے مثلا ہمارے پاس تو ٹینڈن جو ہیں ہمارے پاس وہ کیا کریں گے وہ ایکزرٹ کریں گے کس چیز کو فورس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایکزرٹ کس چیز کو ایکزرٹ کریں گے فورس کو اگزرٹ کریں گے جب وہ فورس کو اگزرٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو چیز جو ہے جو بونز جو ہیں جو اٹیج ہیں کس چیز کے ساتھ اس ٹینڈنز کے ساتھ وہ کیا کریں گے وہ موف کریں گے ٹھیک ہے جی بونز کیا کریں گے وہ موف کریں گی موف کرنے سے ہمارے پاس کیا ہوگا مومنٹ ہوگی اور اس طرح کسی بھی چیز کو یا ہم اٹا سکتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم مومنٹ کر سکتے ہیں تو ٹینڈن ہمارے پاس کیا ہے جی ٹینڈن جو ہے ہمارے پاس یہ تف بینڈز ہوتی ہیں کس چیز کی کنیکٹیف ٹیشو کی جو کہ اٹیج کرتی ہے کس کو مسل کو بونز کے ساتھ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لگیمنٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہم یہاں پہ سب سے پہلے لکھیں گے لگیمنٹس ٹھیک ہے دی that is liga ligaments m e n t s ٹھیک ہے جی اب لگیمنٹس کیا ہے ہمارے پاس ligaments جو ہمارے پاس ہیں یہ بھی strong ہیں بٹ یہ کیا ہے یہ flexible ہوتا ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ strong ہیں ٹھیک ہے مضبوط ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہے یہ flexible bands ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کیا ہے flexible bands ٹھیک ہے اب جو ہے ایک diagram ہم لے آتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ ٹینڈن میں اور لگمنٹ میں ڈیفرنس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آگئی اب اس ڈائیگرام جو ہے اس کو ہم نے پہلے سے لیبل کیا ہوا ہے تو اب جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ لگمنٹ کا کیا فنکشن ہے لگمنٹ کا فنکشن یہ ہے کہ یہ اٹیج کرتی ہیں ٹھیک ہے کس چیز کو بون کو دوسری بون کے ساتھ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ اٹیج کرتے ہیں جوڑتے ہیں کس چیز کو ہڈیوں کو یا ہڈی کو دوسری ہڈی کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے لکھ لیا اب جو ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ کہاں پہ موجود ہوں گے یہ ہمارے پاس موجود ہوں گے جوائنٹس میں ٹھیک ہے جوائنٹس ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پہ دو ہڈیاں یا دو سے زیادہ ہڈیاں جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہوں اس کو ہم کیا کہتے ہیں جوائنٹس کہتے ہیں اور فنکشن اس کا کیا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ پریونٹ کرتا ہے بچاتا ہے کس چیز کو ڈس لوکیشن کو ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is dislocation of جوائنٹس ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں dislocation of جوائنٹس ٹھیک ہے کہ مطلب جوائنٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ سے جیسے کہ موسٹی کیا ہوتا ہے ہمارے جوائنٹس میں پین ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوا کہ موسٹی بچوں کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں وہ dislocate مطلب اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں تو یہ اس چیز کو protect کرتا ہے اب آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس tendon اور ligaments دونوں موجود ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ligaments ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس tendons ہیں اور یہ ہمارے پاس muscles ہیں ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں muscles اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس diagram میں کہ یہاں جو tendon ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ attach کر رہا ہے اس muscle کو کس چیز کے ساتھ ہم اس کو black color سے کر لیتے ہیں اس muscle کو attach کر رہا ہے اس والی bone کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور یہ جو ligaments ہے یہ ہمارے پاس یہ جو bone ہے اس کو attach کر رہا ہے دوسری bone کے ساتھ ٹھیک ہے تو ان دونوں کی movement سے ان دونوں کی contraction سے ہمارے پاس mostly movement بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے joints جو ہوتے ہیں وہ protect رہتے ہیں وہ dislocate نہیں ہوتے تو آج ہم نے پڑھا کس چیز کے بارے میں tendon اور ligaments کے بارے میں کہ یہ ہمارے پاس connective tissue سے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے صوری connective tissue ہے اور بنے کس چیز سے ہیں collagen سے بنے جو کہ fibers ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور protein like structure ہوتے ہیں tendon جو ہے ہمارے پاس tough bands ہوتے ہیں اور attach کرتے ہیں muscles کو bone کے ساتھ جبکہ ligaments جو ہیں یہ ہمارے پاس strong flexible bands ہوتے ہیں جو کہ attach کرتے ہیں bone کو دوسری bone کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں ہم نے پڑھا role of tendons and ligaments